ایک فرشتہ جن سے خدا اپنا کام لے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں اللہ جبریل سے کام لیتا ہے وہ علیہ السلام ہے اللہ میکائیل سے کام دیتا ہے وہ علیہ السلام ہے قرآن بیمبر پر لے گا خدا اگر عالم یجد کا یتیم انفاوا میرا محمد تو یتیم تھا تجھے حامن پالا پالا وہ جانے ہیں رضی اللہ کہنا ہے یا علیہ السلام کہنا جو اللہ کا کام ہی کر رہے ہیں شبِ مراز میں خدا نے فرشتوں سے پوچھا دا کیا کرتے ہو انہوں نے کہا نحن ان سب بھی ہم صرف تصمیح کریں اور تخلیقی آدم کے وقت بھی اللہ کے قرآن میں یہی ہے خدا نے فرشتوں سے کہا ایسے سجدہ کرو انہوں نے کہا نحن ان سب بھی ہم تو صرف تیری تصمیح کرتے ہیں فرشتوں نے یہ نہیں کہا نحن ان سلی ہم تیری نماز بڑھتے ہیں نحن ان نتجدو ہم تیرا سجدہ کرتے ہیں نحن ان سب بھی ہم تصمیح کرتے ہیں تفسیرِ صافی حوالہ چھتے بادسہ کا پوچھا گیا مولا یہ فرشتوں کی تصمیح کیا ہے جب یہ ایک دوسرے کو ہمارے فضائل سناتے ہیں تو اللہ دسلی میں لکھتے ہیں شبِ مراج میں خدا نے فرشتوں سے پوچھتا رسول نے تمہاری تخلیق کا مقصد ہے انہوں نے کہا یعظمونا صرف تمہاری تعدیم کرنا ما یتوففونا اور تمہارا تواف کرنا بے ایزن امر تمہارے حکم سے حرکت کرنا رسول نے فرمایا اگر میرے حکم کے ہمارے حکم کے بغیر خلقت کرو تو کیا ہو جاؤ جا فرشتوں نے کہا جل جائے گا جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو تب مجھے جبریل کا کہنا یاد آیا ایک قدم بھی آگے گیا یہ موت کی حکمرانی اللہ نے ازرائیل کے ہاتھ میں دی اور یہ اپنی مرضی سے نہیں مارتا اللہ اسے کہتا بھی نہیں کس کی جررت ہے کو اللہ تک پہنچے یہ بات مشکل ہے لیکن مجھے یہاں کہنی ہے فرشتے ڈریکٹ اللہ سے حکم نہیں لیتے اگر فرشتے کی رسائی سیدھی اللہ تک ہو سکتی تھی پھر جبریل صدرہ پہ کیوں رکا اس کا مطلب ہے کہ صدرہ حد ہے ان ملائکہ کی اس سے آگے یہ نہیں جاسے اس کا مطلب ہے یہ فرشتے اگر کہیں سے عمر لے کے آتے ہیں اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو کوئی ہاتھ لکھتا ہے اگر کوئی بول کے بتاتا ہے تو کوئی لہجہ ہے اور میں کیا کروں جب میں اس لہجے کو ڈھوننے کی کوشش کی تو پردے میں مجھے ایک ہی لہجہ نظر آیا ہے فرشتوں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا ملائکہ نے اللہ کو نہیں دیکھا محصوم فرماتے ہیں الملائکہ تو خدا منا یہ ہمارے خادم ہیں یہ ہمارے نوکر ہیں کیونکہ انہیں بھی ہم نے بتایا ہے کہ اللہ ہے اب یہ کہاں سے موت کا حکم لے کے آتے ہیں مجھے حکم ہے تو میں یہی بھی موضوع میں آگئی ہے سطر دمکہ اسرائیل موت کا حکم لے کے کس کے پاس سلمان بن ڈاوڈ کے چھوٹا نبی نہیں تھا بخت والا تھا تاج والا تھا عزت والا تھا عزت دار والا تھا راج والا تھا ہواوں کو حکم دیتا تھا فرندوں کی بولیاں جانتا تھا جنات اس کتاب دیتے اسرائیل نے آکے کہا سلمان بن ڈاوڈ میں تجھے لینے آئے سلمان بن ڈاوڈ نے کہا اتنی محلت دے میں دیوار سے ٹیک لگا اس نے کہا معاف کرنا جس نے بھیجا ہے اس نے محلت بتا کے نہیں لیا اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سلمان بن ڈاوڈ بیٹھے تو اس نے کہا لیا اب روح یہیں سے نہیں بتایا سلمان بن ڈاوڈ نے کہا اللہ کا نبی ہوں اتنی دیر راج کیا ہے چل بیٹھ رہنا دیں دیوار کی ٹیک لگانے دیں تھنڈی سانس برنے دیں ایک تصویر پڑھوں روح لے جائیں اس نے کہا ایک قدم کی جمبش بھی اگر کیا بے شک تو عزت والا ہے لیکن اس وقت مجھے اول العمر نے اختیار دے کے بھی کتابیں کہتی ہیں تفاصیر کہتی ہیں شیعہ سنی تمام تفاصیریں لکھا جمبش نہیں کرنی دی وہیں ضرور کو قبض کیا بغل میں اسا تھا اسا کے سہارے پہ نبی کھڑا رہ گیا روح چلی گئی اسا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا اسا کمزوز ہوا لکڑی بغل سے گری پھر امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا یہ سلیمان بن دعوت تھا اسے ملک الموت نے نہ بیٹھنے دیا نہ ٹیک لگانے دیا نہ ٹھنڈی سانس بھرنے دیا کہاں جا کے ہم علی پڑھیں کہاں جا کے لوگوں کو علی کی فضائل سنگی قوم سے مزمہ ہو جو ہم سے علی سننے گا قوم سے بندے ہو جو مجھے برداز کر جائیں گے علی مجھے بادشاہ حسین کی زدگیل سمیں یہ سلیمان بن دعوت ہے راج والا نبی ہے کلی کا نوکر ہے نام اس کا بھی سلمان تھا مدائن میں ملک الموت نے آکے کہا تھا سلمان میں تیری روح لینے آیا ہو سلمان کا دروازے پہ اتدار کر میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا اب علی کوفہ میں بیٹھے ہوئے علی کے چہرے پہ بھینی سے مسکرات خطبہ دیتے دیتے بادشاہ مسکرائے ایک صحابی نے کہا یا علی خطبے میں آپ کے چہرے پہ مسکرات کیوں علی مسکرات کہتے ہیں وہ جانے کو تیار نہیں ہے وہ جانے کو تیار نہیں اب عقیدہ یہ کہتا ہے کہ سلمان نے علی کو نہیں بکارا کہ میری مدد کریں مجھے ملکل موت سے بچانے اسے کہتے ہیں علی کے نوکر ملکل موت نے علی کو ملائے سلمان مطمئن اپنے بستر پہ ہے اور ملکل موت نے تڑپ کے کہا یا علی اب حکم کی دیئے کیا کریں اب کتابیں کتابوں نے جو لکھا اسے تھوڑا سا میرے عقیدے کا تضاد ہے کتابیں کہتے ہیں کہ علی کوفہ سے مدائن پہنچے میرا عقیدہ یہ ہے کوفہ میں بھی علی تھے مدائن میں بھی علی آ گیا کوفہ میں خطبہ جاری تھا صحابہ دیکھ بھی رہے تھے سن بھی رہے تھے مدائن میں علی پہنچتے ہیں سلمان نے خوشبوہ ولایت کو محسوس کیا علی نے منظر دیکھا منظر یجیب تھا اسرائیل سلمان کی جھومپڑی کے باہر ہاتھ باندھ کے کڑا ہے علی نے فرمایا تو تو نبیوں کے دروازے بھی کبھی نہیں روکا تھا تو یہاں کیوں روکیا ہے سرکار آپ علی الام ہیں وہ آپ کا غلام ہے ایمان کے دسویں درجے پہ ہے اس نے روک دیا ہے اندر نانا علی کہے سلمان نے بسکر چھوڑا دونوں ہاتھ ماتے پر رکھے السلام علی کا اللہ کی حجت تجھو میرا سلام ہو علی نے مسکر آکم فرمایا وہ جو لینے آیا ہے تو جا کیوں نہیں رہا سلمان نے ہاتھ جڑ گیا یا علی آپ کو چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا یا علی تیری زیارت کے بغیر یہ تیرا نوکر رہ نہیں سکتا اب جمعہ کتاب میں نے دکھاؤں میں تمہارا علی چودہ کا مجرم ہو علی مسکر آگے دے سلمان مطمن ہو کے چلا جا وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں سلمان مطمئن سلمان مطمئن حسنین کا بابا سجاد کا بابا سلمان مل کر بولو بچھلے بولے دائیں سے بولے بائیں سے بولو بلاب بھی بولے این اللہ انسان اللہ انف اللہ عزلاللہ شیط ربی ساکیہ کو سر نجف کبال نجف کبالی قصیم النار والجنہ 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 ہمیشہ معصوم دیتا ہے یہ اللہ کا کنگ ہے حضرت عباس معصوم تھے اس لئے حسن کے غصن میں چریت دوسری دلیل ہے معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنسے حضرت عباس نے سفین میں علی کا پڑتہ پہنے جو علی کے بیٹے تھے وہ قرآن کے اعتبار سے رسول کے بیٹے تھے یا اللہ یہ تیرا کیا قانون ہے اگر تُو نے رسول ہی کے بیٹے بنانے تھے تو تُو رسول ہی کو دے دیتا ہے دیئے علی کو پھر کہہ دیا یا رسول کے بیٹے اور پھر علی کو عباس دیتا ہے میرے مالک اتنا قانون سمجھ میں نہیں فرمایا ہم نے علی کو بیٹے لے کے رسول کو اس لئے دے دیتے اگر علی کے بیٹے امام بناتا تو علی کے سارے بیٹے امام بنانے پڑتا ہے